اسلام علیکم صافی نیوز میں خوش آمدید ناظرین سعودی عرب سے غیر ملکیوں کے لئے ایک بہت بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ آج سے سعودی عربیہ میں غیر ملکی ایک اور کام سے پارغ ہو گئے ہیں سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کو ایک اور کام سے پارغ کر دیا ہے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کون سے کام سے پارغ کیا گیا ہے لیکن پہلے آپ کو بتا دے کہ جس کام سے پارغ کیا گیا ہے اس میں تین سال کی محلت دی گئی تھی اور آج جو ہےنا کل ہی تین سال کی محلت ختم ہوئی ہی کل ہی سے جو ہےنا اس سعودی آزیشن پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے اور ڈارکی ڈارک آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے کام سے غیر ملکیوں کو پاریخ کر دیا ہے یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی دھیانی کرائے کہ ہو سکیے تو اس ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ سعودی آرابیہ سے ریلیٹڈ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سفینیوز کو جوائن ضرور کیجئے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں اور اگر آپ نے اولری کیا ہے تو آپ کا بہت بہت چکریہ ویڈیو کو بڑے ہونے نہیں دیتے ڈارکی ڈارک آپ کو بتا دے کہ سعودی آرابیہ میں جتنے بھی پرائیوٹ بڑے ہوتلز ہیں جو فائیب سٹار ہے سیون سٹار ہے ان میں جتنے غیر ملکی کام کر رہے ہیں انہوں کی جگہ سعودی شہری تائینات کیے جائیں گے آج سے اس کی اوپر عمل درامت شروع ہو چکا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا تفصیلات سے بتاتا ہوں کہ ہوتلوں میں کون سے غیر ملکی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ ان بڑے ہوتلوں میں جو مدیر تھے جو ریسیپشن تھے مدیر کی کام کرتے تھے وہ سب سے پہلے اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں کو سب سے پہلے ہٹایا جائے گا انہوں کی جگہ سعودی کو تائینات کیا جائے گا دوسری نمبر پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو ریزرویشن ہوتی تھی روم کی وہ آن لائن ہوتا ہے اور اس کا جو مدیر آتا ہے وہ بھی اس میں آتا ہے اور تیسری نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے اور اس سے جب گاڑی لے کے پارک کرنا ہوتا ہے تو وہ غیر ملکی بھی ہٹایا جائے گا اور چوتی نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو روم دکھاتا ہے کسٹمر کو وہ بھی غیر ملکی نہیں رہے گا وہ سعودی عاموطن ہوگا اور پانچویں نمبر پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر ہوتل میں کوئی روم میں کوئی خرابی ہوئی چاہے وہ کسی بھی چیز کی ریپائر مطلب کوئی ریپائر کرنے والا ہو تو وہ بھی سعودی ہوگا اور لاست میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو کسٹمر کے ساتھ بیک اٹھاتے ہیں وہ بھی سعودی ہوگا وہ بھی غیر ملکی نہیں رہے گا تو یہ سیمپل سی ڈاریک ہی ڈاریک میں نے آپ لوگوں کو شورٹ کٹ میں سمجھانے کی کوشش کی امید کرتا ہو کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر سعودی آزیشن کا عمل درامت شروع ہو چکا ہے آج سے جو ہے نا ان اوٹلوں میں کوئی بھی غیر ملکی کھام نہیں کر سکے گا اور جو کر رہے ہیں وہ چپ چپ کے انہوں کو کرنا پڑھے گا تو یہ سعودی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی بری خبر ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس پر تقریباً آج سے تقریباً آٹھ نو مائنے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور ابھی سے سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ان ہوٹلوں کے لیے کوئی ویزا جاری نہیں ہوگا کوئی غیر ملکی اس پر کام نہیں کرے گا سارے ہی سعودی شہریوں ہوں گے اس میں انہوں نے سو پیصد سعودیزیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں لیکن لاسٹ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتے ہیں کہ نیچے کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ کیا سعودی حکومت نے یہ فیصلہ صحیح کیا یا پھر نہیں کیا تو آپ نے قیمتی وقت کی رائے کے اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ